ڈیو سٹوینٹ اسلام علیکم میں ہوں رانہ ایفان آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹوں کی ڈیٹ جو ہے کہاں سے چیک کرنی ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے ایک تو آپ کو جو بکس ملتی ہیں اس میں کتابچہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں ساری تفصیل اس کے اثر ہوتی ہے اگر کسی بھی وجہ سے وہ آپ کو نہ ملے تو پھر آپ اپنے ڈیٹیں کیسے چیک کریں گے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو آپ اپن ایفرسٹی کی ویب سائٹ کو اپن کریں گے جس کا لنک جو ہے میں ویڈیو کی سکرپشن میں دے دوں گا تو دوسرے نمبر پہ اگزامنیشنز کا آپشن ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسائنمنٹ شیڈول تو اسائنمنٹ شیڈول کے اس آپشن کو جو ہے آپ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو نیچے سے جو ہے سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے اسائنمنٹ شیڈول کا تو آپ اس کو کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ لکھا ہوگا کہ سپرنگ سمیسٹر سپرنگ بیس اکیس کی جو شیڈول ہے تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میٹرک ہے پھر ایفر بی اے بی ایڈ وغیرہ یہ ساری کلاسز کا یہاں پہ اسی لئے آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں تو میٹرک کو کلک کریں اگر آپ ایفر کے ہیں ایفر اور بی اے کے ہیں تو بی اے کے اسی طرح بی اے ڈو سٹوڈنٹ تو آپ کو سمجھانے کے لئے میں سب سے پہلے میٹرک کو کلک کر لیتا ہوں جیسے آپ میٹرک پروگرامز کو کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ آپشن ڈاؤنلوڈ کا آ جاتا ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں چیک کر لیں تو آپ کے پاس اس طرح کا جو ہے پورا کتابچہ جو آپ کو وہاں سے ملتا ہے بکس کے ساتھ آتا ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا تو سمجھٹر بیس اکیس کا جو شیڈول ہے وہ اس طرح سے ہے یہ تقریباً بہار کا جو سمجھٹر ہوتا ہے بہار چاہے کسی بھی سال کی ہو مثال کے طور پر بیس اکیس کی بہار ہے یا پھر بیس بائیس کی بہار ہو تو اس کا شیڈول جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے متعلق کی مدد جو ہے وہ مئیتہ اگست ہے اور مشک بھیجنے کی اسائنمنٹیں بھیجنے کی ڈیٹس بھی یہ سپرنگ کی جو ہے وہ ایک جیسے ہوتی ہیں یہ صرف meeٹرک اور ایفے کی تو میٹرک کی جو سب سے پہلی مشک ہے وہ ایک چھے بیس اکیس اس کی بگارہ تاریخ ہے تو اس کو آپ نے بھیجنی ہے دوسری اسائنمنٹ جو ہے ایک ساتھ کو بھیجنی ہے اور تیسری اسائنمنٹ تیس ساتھ کو بھیجنی ہے اور چوتری اسائنمنٹ تیس آٹھ کو بھیجنی ہے اگر آپ کے یہ فل کورسز ہیں چھے کرٹ آورز کورس جو ہے وہ فل بک کہتے ہیں اس کی چار اسائنمنٹیں ہوتی ہیں اور ہاف کرٹ آور جسے تھری کرٹ آورز بھی کہتے ہیں تو اس کی اسائنمنٹیں دو ہوتی ہیں تو اس کی پہلی اسائنمنٹ آپ نے ایک ساتھ کو بھیجنی ہے اور دوسری اسائنمنٹ تیس آٹھ کو بھیجنی ہے یعنی کہ تیس اگست کو آپ نے دوسری ہو یا چوتھی ہو وہ آپ کی لاس ڈیٹ ہوگی آپ نے تیس اگرس سے پہلے پہلے اپنی تمام آسائنمنٹیں جو ہیں وہ ٹیوٹر کے اڈیس پہ سینڈ کر دینی ہے ٹیوٹر کے اڈیس جو ہے وہ آپ کو اسی ویب سائٹ پہ مل جائے گا تو اگر وہ نہ ملے تو اس کی بھی ویڈیوز مرا کے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ ٹیوٹر اڈیس جو ہے کیسے سرچ کیا جائے اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ ٹیوٹر اڈیس کس طرح سے سرچ کرتے ہیں تو وہ کمیٹس کر سکتا ہے تو میں اسے بتا دوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو میٹر کے ایف ایک ہے جو شیڈول ہے وہ تقریباً اسی طرح ہے تو آپ کو معلوم ہوگا ہوگا کہ اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ کونسی ہے امید ہے آپ کو تمام چیزیں اچھی طرح سمجھ آگئے ہوں گی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے کس جیس کی سمجھ نہ آئے تو کمیٹس کیجئے thank you for watching اللہ حافظ